نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم اما یعطینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون آرہ نمبر آٹھ سورہ آراف آیات نمبر چتیس سینتیس اٹھتیس انتالیس رکو نمبر چار یا بني آدم اما یعطینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے اولاد آدم اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے اور سنا دے تم کو میرے آیتیں فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی فلا خوف علیہم تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نبو رنجیدہ ہوں گے غمدین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا اولائک اصحاب النارہم فیہا خالدون یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جوٹا بہتان باندے او کذبا بے آیاتے یا اس کے آیتوں کو جھٹلا دے اولائک ینالہم نصیبہم من الکتاب یہ وہ لوگ ہے کہ ملے گا ان کو ان کا حصہ لکھا ہوا حتی اذا جاعتہم رسولنا یتوفونہم یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارا فرستادہ ان کی جان قبض کرنے کے لئے آئیں گے قالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے قالو ضلو عنا بولیں گے کہ ہم سے کوئی گئے ہے ہم سے غائب ہو گئے ہیں وشہدو علا انفسہم انہم کانو کافرین اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کے بے شک وہ کافر تھے فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے تھے جنات اور انسانوں میں سے دوزخ میں قلما دخلت امت اللانت اختہا جب ایک جماعت داخل ہوگے تو اپنی جیسی جماعت پر لانت کرے گی حتی اذت دارکو فیہا جمیعہ یہاں تک کہ سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے قالت اخراہم لئولاہم ربنا ہاں اولائے اضلون تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتِيهِمْ عَذَابًا دِعْفًا مِنَ النَّارِ تو دے دے انہیں عذاب بڑھتا چڑھتا آگ کا قال لکل دِعْفٌ وَلَا كِلْنَا تَعْلَمُونَ اللہ کا ارشاد ہوگا کہ سب کو ہی دھگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے وَقَالَتْ اُخْرَاہُمْ لِأُخْرَاہُمْ اور کہیں گے وہ لوگ جو پہلے تھے پچھلے لوگوں سے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ پس تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں فَدُوْخُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ پس چکو عذاب اپنے آمالِ بد کے بدلے میں آیاتِ مذکورہ آیات نمبر پینتس میں فرمایا کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس میرے رسول آئے جو تمہارے سامنے میرے آیتوں کو بیان کرے یعنی میرے اخکامات تم کو بتلائے اور تو جن لوگوں کے پاس میرے رسول آئے اور انہوں نے ان کے بات مانی ہے رسولوں کی بات مانی ہے رسولوں کی سنتوں پر عمل کی ہے اور کفر و شرق سے بچنے کے کوشش کی ہے اپنے آمال کو درست کیا ہے اصلاح آمال کی ہے تقوی اختیار کیا ہے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگے نہ یہ لوگ رنجیدہ غمگین ہوں گے اور یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اور آیت نمبر چتیس میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہمارے آیتوں سے اعراض کیا ہمارے اخکامات سے رگردانے کی ہمارے آیتوں پر عمل کرنے کو حتک اور توہین سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے سورہ صفات میں ہے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون للا شمع ان لوگوں کا حال لیتا کہ جب ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں اور سورہ قیامہ میں ہے فلا صدق ولا صلہ ولیکن قذب وتولہ ثم ذہب الہ آلہ یتمتا پس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑے لیکن آیتوں کو جھٹلایا اور مو پے کر چل پڑا اکڑتا ہوا اپنے گھروں کی طرف چلا گیا اور آیت نمبر سینٹس میں فرمایا کہ ومن عظلمو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کے آیتوں کو جھٹلائے اللہ کے آیتوں کی تفضیح کرے اور ظاہر ہے کہ ومن عظلمو استفامی انکاری ہے اور مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بڑا ظالم ظالموں میں بڑا ظالم یہ ہے اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور پھر فرمایا کہ ان کا جو رزق مقدر ہے جو عمر مقرر ہے وہ تو دنیا میں ہی مل جائے گا لیکن موت کے وقت ان کا حال بہت بورا ہوگا ان کا انجام بہت بورا ہوگا فرشتے جب ان سے ان کی جانیں قبض کرنے لگے گی تو ان سے سوال ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود اور موجود کیوں بنایا کیوں اللہ کے بغیر کسی غیر کو پکارا اور سرزنش کی بنیاد پر سوال ہوگا کہ اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو موت آ رہے ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے اس وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے کہ وہ تمہارے مدد کریں پھر بے بسی کے عالم میں ان منکرین کافرین کا جواب ہوگا کہ جن لوگوں نے ہم کو پکارا تھا یا جن کو ہم پکارتے تھے جن کے ہم عبادت کرتے تھے جن کو ہم نے معبود مسجود بنایا تھا جن پتروں کو جن درختوں کو وہ سب قائب ہو گئے آج اور پھر اقرار جرم کریں گے انہم کانو کافرین اور اس طرح کا سوال قیامت کی دن بھی ہوگا وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعا سُرْيَا نَعْمِهِ وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُوا عَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اور آیت نمبر 38 میں فرمایا قَالَدْ خُلُو فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْفِنْسِ فِي النَّارِ جب ایک جماعت میں جب ایک جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لانت کرے گی دنیا میں تو آپس میں ان کا تعلق تھا تاؤنتا باہمی وہ سب تعلقات اور تاؤن ختم ہو جائے گی بعد والی جماعت اپنے پہلے والی جماعت پر لانت کرے گی دونوں کے درمیان بغض حسد اختلاف کا ایک ماحول پیدا ہوگا اور یہ کہیں گے بعد والے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا انہیں ڈبل عذاب دے دے انہیں بڑھتا چڑھتا دوزخ کا عذاب دیجی ہے کہ یہ تفسیر اس صورت میں ہوگی کہ جب اخراہم سے مراد اتبا متبعین اور اولاہم سے مراد وہ رعوسہ اور وہ بڑے مراد لیا جائے اور ساتھ یہ بھی مان لیا جائے کہ سرداران قوم ان سے پہلے جہنم میں واصل ہو چکے ہیں جہنم میں پہلے چلے گئے ہیں جیسا کہ معالم التنزیر تفسیر ابن کسیر نے لکھا ہے اور اندلباد اخراہم سے نیچے درجے کے لوگ مراد ہے اور اولاہم سے مراد سرداران قوم مراد ہے اور اس میں دخول نار کے اولویت اولیت اخراویت کو پھر ظاہر ہے ملہوز نہیں رکھ سکتے قضا فی روح المعانی قال لکل دیفن ولیکن لا تعالیمون اللہ کا ارشاد ہوگا کہ ہر ایک کے لئے خوب زیادہ عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو یعنی تم میں سے ہر ایک کو جس قدر عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے اسور نحل میں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے ہم ان پر عذاب بڑھا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ فسادی تھی وہ فساد کرتے تھے اور وفسر صاحب الجلالین بمعنى المضعف قال الشیخ الجمل قال الشیخ صاحب الجمل في حاشیته اشار به الى ان المراد بالدعف آهنا تزعیف الشیخ وزیادته الى ما ينتهی للدعف بمعنى مثل الشیخ مرة واحدة ایت نمبر انتالیس میں فرمایا وَقَالَتْ اُخْرَاهُمْ وَقَالَتْ قُولَاهُمْ لِقُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِلْ پہلے والے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ جب سب کی سزا باکہ یہ حال ہے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں ہوئی عذاب میں نہ تمہارے لئے کوئی تخفیف ہے نہ ہمارے لئے کوئی تخفیف ہے پس تم اپنے اعمال کے بدلے عذاب چکو بارحال ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شیطان اور شیطان نماء انسانوں سرداروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ اللہ کی احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے شیطان کی نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے جس میں دنیا کی بھی بربادی ہے آخرت کی بھی بربادی ہے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی